پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ مولانا عزیز الرحمان صبح ہزاری رحمت اللہ علیہ نے تحریرن باقیدہ مجھے اس حضر لہوری کے سلسلے میں بھی اجازت فرمائی اس لئے جی چاہا کہ آج میں حضر لہوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو کروں اور پھر مزید کی بات یہ کہ حضر لہوری رحمت اللہ علیہ کے دو مجازد صحبت جو ہے ان کی صحبت اٹھانے کا مجھے موقع ملا ایک حاجی یوسف صاحب گیریج والے یعنی کراچی میں جو گولی مار کا علاقہ ہے وہاں پر جو ہے آمد حلوائی کی جو دکانیں ہیں وہ مسید یوسفی ہے کراچی والے جانتے ہیں وہ ساری جو بیلنگ ہے پوری مارکیٹ وہ حاجی یوسف صاحب گیریج والے کی ہے اور آمد حلوائی جو مٹھائی والا جو ہے وہ انہی کا قرائدار تھا تو اسی محمد شہی یوسفی ہے تو حاجی یوسف گیریج والے یہ مجازد صحبت ہیں حضرت مولانا آمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ کے تو مجھے حاجی یوسف صاحب گیریج والے رحمت اللہ ان کی بھی صحبت اٹھانے کا بہت موقع ملا کیونکہ اسی کے ان کی قریب ہی وہاں پر جو ان کا بسوں کا بسیں ٹھیک کرنے کا ورکشاب میں تھا تو وہاں میں ان کی صحبت میں جاتا تھا دوسرے جو ہے علی آمد مولانا علی آمد نام کے ایک بزرگ تھے جو ہمارے باول نگری کے ہی بزرگ تھے لیکن وہ ایک سیاہ قسم کے بزرگ تھے مختلف شہروں میں مختلف یا اولیاء کاملی ان کے ہاں چکر لگاتے رہتے تھے تو میرے پاس جو کراچی بھی تشیلائے کرتے تھے میری مسجد مسجد تیبہ بلوگ ڈی نارت نازم آباد کراچی پاکستان میں تو وہاں کے حجرے کے اندر بھی اٹھہرتے تھے حاجی علی احمد وہ بھی حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے بڑی باتیں بتاتے تھے کیونکہ وہ ان کے مجازد صحبت تھے وہ خود ان کے اوپر بہجیب و غریب انوارات تھے سبحان اللہ تو ان کی صحبت اور ان کی خاص نظر کیمی اثر جو ہے وہ حاصل کرنے کا مجھے موقع میں لاعصبت اب یہ ہے کہ جب یہ اجازت ہوئی تو ظاہرے میرے سلسلے میں حضرت لاہوری آئے تو حضرت لاہوری جیسے امام الاولیاء جو ہے وہ بہت کم پیدا ہوتے ہیں جیسا مقام اللہ تعالیٰ وطاہ ان کو عطا فرمایا تھا اور ولایت و معرفت کے ساتھ ساتھ علم ورتفقوں اور خاص طور پر جو ہے جو تفسیری نکات جو ان کے تھے اور علم تفسیر میں جو ان کو جو ہے یدِ طولہ اللہ تعالیٰ وطاہ ان نصیب فرمایا تو اس کی کوئی نظیر نہیں ہے بلکہ یوں سمجھے کہ لاہور کے اندر جو ہے بیدت و شرک کی خلاف جو ہے گوہ ہے کہ ایک ایسی یعنی گوہ ہے کہ وہ شخصیت تھی کہ بید و شرک کی جڑوں کو وہاں کاتا اور وہاں کے وہ لوگ جو شرک و بیدات کے اندر مبتلا ہو گئے خلافات میں ان پر بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑی جررت کے ساتھ وہاں کام کیا اور لاہور کے اندر جو ہے احیاء سننہ کا ایک نظارہ قائب ہوا حضرت کی ماں شیرہ مالا باغ میں حضرت کی ماں خانقابی تھی تو حضرت لاہوری یہ کام کرتے رہے حضرت لاہوری جو ہے ان کی ولادت ہوئی ہے گجرہ والا کے قریب ایک جگہ ہے قصبہ جلال نامی ایک جگہ تھی وہاں آپ کی ولادت ہوئی یہ گکڑ منٹی سے مشرق کی طرف چال میر کے فاصلے پر یہ گاؤں ہے وہاں آپ کی ولادت ہوئی سن تیرہ سو چار ہجری میں دو رمضان تھا تیرہ سو چار ہجری جماد الاولہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کی والی شیخ حبیب اللہ وہ سلسلہ چشتیا سابریہ کے اندر ان کو خاص ایک مقام حاصل تھا اور تذکیہ کے دنیا کے آدمی تھے تو آپ جب ابتدائی تعلیم آپ نے قرآن کریم کی اپنی والدہ سے حاصل کی آپ کی والدہ نے ان کو قرآن کریم مناظرہ اور قائدہ پڑھانا شروع کیا اس کے بعد آپ کی والی مولانا شیخ حبیب اللہ صاحب نے وہاں ایک عالم تھے مولانا عبدالحق صاحب ان مولانا عبدالحق صاحب کے حوالے کیا کہ آپ ان کو ابتدائی تعلیم کروائیں یعنی صرف نعو عربی وغیرہ سکھائیں ابھی چند ماہ ہی ماں ٹھہرے تھے حضرت لاہوری کہ مولانا عبدالحق صاحب سندی رحمت اللہ علیہ امام حردیت یہ وہاں تشریف لائے تو تو شیخ حبیب اللہ صاحب وہاں ان سے ملاقات کی لے گئے کہہ کہ حضرت ہمارا یہ جو بیٹا ہے احمد علی اس کو ہم نے دین اسلام کی خدمت کے لئے وقف کر دیا ہے لہذا آپ آپ اپنی خاص نظر کرم اس پر ڈالیے تاکہ یہ خدمت دین کے لئے تیار ہو جائے حضرت مولانا عبداللہ سندی رحمت اللہ علیہ نے ان کو وہاں سے لیا وہاں سے لے کر سندھ کی طرف چلے گئے کہا کہ عبدالعق سے لے کر آپ وہاں سے سندھ کی طرف گئے تو راستے میں بھاولپور پڑتا ہے تو بھاولپور کے قریب وہاں خانپور ایک جگہ ہے تو خانپور کے قریب دین پور شریف ایک مقام تھا وہاں ایک اس وقت کے خضر العلیہ بہت انچے ولی حضرت مولانا غلام محمد صاحب دین پوری رحمت اللہ لے بہت انچا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا تھا وہ وہاں تشریف فرما ہوتے تھے تو مولانا عبداللہ سندھی رحمت اللہ نے وہاں لے گئے اور ان سے شرف بیعت خود بھی حاصل کیا اور فرمایا کہ یہ بچہ جو دین اسلام کی خدمت کے لئے وقف ہوا ہے آپ اس کو بھی اپنی بیعت میں لے لیں تو حضرت نے تبرک اور ان کو بھی اپنی بیعت میں لے لیا اور مولانا غلام محمد صاحب دین پوری رحمت اللہ لے بہت بلند مقام ہیں حضرت اللہ علیہ رحمت اللہ لے اپنے زندگی میں بعد بھی اس بیعت پر فخر فرماتے تھے کہ بھلے مجھے اس وقت بیعت ویعت کی حقیقت پتا نہیں تھی نابلت تھا ان حقائق سے لیکن مجھے اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ مولانا غلام محمد دین پوری رحمت اللہ لے کہ دست حق پر اس پر بھی میں بیعت ہوں وہاں سے پھر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی ان کو سندھ میں لے سکھ سکھر میں سکھر لے کر پہنچے تو سکھر میں وہاں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا سید تاج محمود امروٹی رحمت اللہ لے بہت انچا مقام اللہ ان کو عطا کر رکھا تھا تو ان کی خدمت میں وہاں پر پہنچے اور فرمایا کہ یہ بچہ دین اسلام کے لئے وقف ہوا ہے لہذا اس پر آپ نے اپنی نظر کیمی اثر ڈالنی ہے تو ظاہر ہے کہ حضرت تاج محمود امروٹی رحمت اللہ بڑی شفقت فرمائی اور یہاں تک کہ ایک وقت کے بعد جو ہے مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کا نکاح اپنی صاحبزادی کے ساتھ کر دیا تو مولانا عبید اللہ سندھی کو ہے کہ حضرت سید تاج محمود امروٹی کے داماد ہو گئے تو یہ سلسلہ میں چلتا رہا اور یہ سرف نہاو اور ابتدائی جو کتابیں تھی مولانا عبید اللہ سندھی حضرت لہری کو پڑھاتے رہے اور حضرت لہری رحمت اللہ علیہ کو جو مقامات عالی عطا کیا گئے جو کشف اور جو معرفت ملی تھی وہ اکثر فرمایا کرتے تھے مجھے سندھ صوبہ سندھ سے بہت کچھ ملا کیونکہ بعد مسائل زندگی لہور میں آپ رہے فرمایا کہ سندھ میں جو وقت گزارا میں نے اولیہ کاملین کے چھاؤں میں وہاں سے مجھے بہت کچھ ملا اور سب سے بڑی چیز مجھے باطری بصیرت عطا کر دی گئی باطری بصیرت کا مطلب ہے کہ آدمی کو دیکھتے سب پتہ چلتا تھا چیز کو دیکھ کر فیصلہ کر دیتے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے ایسے واقعات ہوئے کہ لوگوں نے حلال گوشت حرام گوشت کیونکہ بوٹیاں مکس کر دی حضرت کے سامنے رکھ دی کہ حضرت ان کو الگ الگ کر دے حلال حرام کو حضرت نے ایک ایک حلال بوٹی سائیڈ پہ کر دی حرام بوٹی سائیڈ پہ کر دی یہ حلال ہے یہ حرام ہے اس بندے نے خاص نشان لگا رکھے تھے حیران ہو گیا کہ حضرت نے بلکل دوس ہونا ہے فرمایا یہ وہ بصیرت مجھے اللہ تعالی نے وہاں سندھ سے عطا فرمائی تاج ممورتی رحمت اللہ لے جیس شخصیت پھر خود مولانا عبیداللہ سندھی رحمت اللہ لے اس قسم کا مقام آپ کو حاصل تھا سبحان اللہ تو وہاں پر جو ہے پھر مولانا عبیداللہ سندھی رحمت اللہ خواہش تھی کہ مدرسہ قائم کروں اس کے لیے وہ وہاں پر جو ہے وہاں ایک علاقہ ہے پیر جھنڈا وہ پیر جھنڈا وہاں پر جو ہے جو پیر پگاڑا مرہوم تھے ان کے ایک جو ہے چیزاز بھائی وہاں پر ہوتے تھے پیر رشداللہ وہ بڑے بزرگ تھے ان کے پاس گئے تو ان کے پاس جائے گئے اور ان کو کہا کہ بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مدرسہ قائم کروں تو وہ بڑے خوش ہوئے وہاں فوراں ان کے لیے زمین وقف کر دی گئے زمین میں آپ مدرسہ قائم کریں اور تعاون بھی کیا اور حضرت نے مدرسہ قائم کیا اور مدرسہ کا نام رکھا مدرسہ دالو ارشاد تو یہ پہلا مدرسہ حضرت مولانا عبیداللہ سندھی نے قائم کیا اور وہاں پر پھجیا ہے آمدیلہ رحمت اللہ علیہ کو وہاں تاج محمود عمروٹی سے بلا کے مدرسہ میں داخل کر دیا پھر چھے سال آپ نے علم حاصل کیا اور سندھ فراغت حاصل کی آمدیلہ رحمت اللہ علی نے پھر حضرت آمدیلہ رحمت اللہ علی کے تین بھائی اور تھے ایک کا نام محمد علی تھا دوسرے کا نام عزیز آمد تھا اور تیسرے حکیم عبد الرشید تھے تو وہ تین بھائی بھی اس لائن کے ادھر لگے رہے اور انہوں نے جو ہے مولانا عبیداللہ سندھی محمد علی جو تھے ان کو بھی سندھ وہاں بلا لیا مدرسے میں داخل کیا پھر اس کے بعد اپنی چھوٹی بیٹی جو ہے اس کا نکاح بھی محمد علی کے ساتھ کر دیا اور پھر جب یہ مولانا عبیداللہ رحمت اللہ علی فارغ کو تاثیر ہو گئے تو ان کا نکاح اپنی بیٹی جو ہے مریم کے ساتھ نکاح کر دیا لیکن اس نے اتفاق جب ان کی اہلیہ مریم جو ہے ان کو ولادت ہوئی تو حسن نامی بیٹا پیدا ہوا لیکن وہ بیٹا چند ماہ کے بعد انتقال کر گیا اور اس صدمے میں ماں کب انتقال ہو گیا تو گویا ہے کہ حضرت جو ہے وہ دونوں نعمتوں سے محروم ہوئے تو پھر ایک عرصے کے بعد ایک اور عالم تھے انہوں نے مولانا عبیداللہ سندھی رحمت اللہ علی سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بیٹی جو احمد علی لہوری کو دینے کو تیار ہوں تو اس بیٹی کا نام جو ہے صفیہ تھا صفیہ خاتون ان کے ساتھ نکاح ہوا پھر حضرت لہوری کی جتنی اولاد ہیں وہ ذکور اور انعاص وہ پھر ان خاتون سے پیدا ہوئیں یہ حضرت لہوری وہاں پہ حضرت لہوری نے ظاہر ہے کہ مراقبے مکاشفے مجاہدے ایسی مجاہدی کی دنیا تھی اور تاج محمود امروٹی رحمت اللہ علی وہ خود اس قدر جیب وہ ایسے بطلِ حریت تھے اور نہ صرف جیب خانقائی بزرگ تھے بلکہ مجاہد فی سبیلہ تھے اور مجاہدات کی دنیا اور ان کا مسئلہ استغناہ تھا استغناہ کا مطلب ہے کسی سے مانگنا نہیں کہتے میرا مسئلہ استغناہ یہاں تک فاقی آ جائیں تو صبر کی تلقین کے صبر کریں پھیلانا نہیں کسی کی ہاتھ جب اس کو منظور ہوگا ہمیں دو وقت کی روٹی دے گا جب منظور نہیں تو ہم فاقہ کریں گے تو یہ مجاہدات سب مجاہدات مریدین بھی متوسری اٹھاتے تھے تو وہاں پر حضرت لہوری کی شخصی جائے بننے لگی اور وہاں سے وہ فضل و برکات حاصل کیے یہاں تک فرماتے ہیں ایسی علم بصیرت ملی اور مستیاب دعوات بنے جو دعا کرتے قبول ہوتی اور کشف قبور تو اتنا سٹرونگ تھا آپ کا آپ اگر کسی دوسرے علاقے کے قبرستان میں بھی کسی قبر کا کشف ان کو کہتے تو اس یہاں بیٹھ کے اور اس کا کشف کر کے آپ کو بتا دیتے اور یہ بات تو میں نے جو ہے وہ حاجی علی آمن صاحب جو حضرت کے مجاجد صحبت تھے ان سے سنی کراچی میں اپنی مسجد میں تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا تو اس شخص نے کہا کہ بھئی ایک خاتون آئی تو وہ نے کہا جی وہ میرے دو بیٹے ہیں تو اس کے بارے میں آپ جائے بتائیں کہ ان کی کیا صورتی حالے دونوں فوت ہو گئے ہیں تو حضرت فرمایا کہ کس قبرستان میں دفن ہے انہوں نے کہا جی مشرق کے مغرب انہوں نے کہا جی یہ مشرق کی طرف قبرستان ہے وہاں پہ دفن ہے اچھا اندر انٹر ہوتی دائیں قبر ہیں بائیں کی طرف ہیں انہوں نے کہا جی انٹر ہوت کے تھوڑی دور چلے فرلانگ تو بائیں طرف قبریں ہوں حضر مراقب میں بیٹھ گئے سر اٹھایا فرمایا کہ اس طرف کی جو قبر ہے سیدھی طرف کی فرمایا کہ وہ جو شخص ہے وہ تو جنتی ہے اس کے تو جنت کا فیصلہ ہے اور یہ الٹی طرف قبر کس کی ہے کہا فرمایا اس کی دوسرے بھائی کی ہے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے وہ آگ میں جل رہا ہے تو ماں نے کہا حضرت آپ نے بالکل درست فرمایا کہتا کہتا کہ اس لئے کہ جو سیدھی طرف کا جو بیٹھا وہ شہید ہوا تھا لہذا شہید ہونے کی وجہ سے اس کے لئے جنتی آثار ظاہر ہوئے اور جو دوسری طرف تھا اس نے خودکشی کی تھی تو خودکشی کے زمرے میں مارا گیا تھا لہذا آپ نے اس کو جہنمی آوال میں دیکھا اتنا زبردست آپ کا یہ کشف یہ کشف قبور ہوتا تھا یہاں تک ایک مرتبہ خود جہادی حضی آمد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ رمضان میں حضرت کے ہاں جو ہے مسیح میں حجرے لگ جاتے تھے کپڑے کو حجرے بنے ہوتے تھے سارے مریدین وہاں حجروں میں ٹھیرے ہوئے ہیں اور افتار کا وقت ہے تو ہر بندہ اپنے بھی حجرے کے اندر بیٹھا ہے تو وہاں حجرے میں ان کو ایک پیالہ دیتے تھے بیٹی کا پیالہ جس میں شکر شکر کا شربت ہوتا تھا پرانا زمانہ شکر کے شربت تو دو خجوریں تو شکر کے شربت سے روزہ کھولتے تھے اور وہ خجور کھاتے تھے اس کے بعد آکے نماز پڑھتے پھر کھانے کے تمام حضرت اپنے حجرے میں ہوتے تھے وہاں پر آپ یہ افطار فرماتے کہتا ہے میں بیٹھا تھا افطار کے انتظار میں میرے سامنے وہ پیالا پڑھا ہے تھنڈا شربت کا تو اب وہ انتظار ہو رہا ہے گولہ بجے گا سائرن بجے گا جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہتا میں دل میں سوچ رہا ہوں بیٹھا کہ کاش اگر آج حضرت جو ہے میرے اس پیالے سے افطار کریں اس میں سے افطار کرو حضرت کا جھوٹا میں اس سے افطار کروں سبحان اللہ کیا بات ہے میں دل میں بیٹھا سوچ رہا ہوں جو مریدین محبت کرنے والے ایسی باتیں بیٹھے سوچتے رہتے ہیں کہ کاش اگر حضرت کا جھوٹا نصیب اور میں اس سے افطار کروں وہ بیٹھا اسے سوچ رہا ہوں اب اتنے بھی جو گولا بجا گولا بجا اور سائرن بجا اب میں قریب ہے کہ میں پیالا اٹھاتا تو پردہ ہٹا فرمایا اب لا بھی تو صحیح تو میں یوں گھبرا ہے میں دیکھا حضرت صاحب نے کھڑے میں اٹھا کہتا اب لا بھی تو صحیح خیال پکاتے رہے تو پیالا پیش نہیں کرتے اللہ حکم اب اندازہ کر اس درجے کے ولی ہیں میں جلدی سوچی حضرت یہ حضرت کھڑے کھڑے حضرت دو تین گونٹ پیئے فرمایا کہ افتار ہو گیا تم جب پیو تو اپنے اجر میں چلے گا فرمایا کہ میرا اپنا خود آبیتی ہے میری حضرت حجی علیہ صاحب مجھے خود سنائی مطلب اس طرح کے بے شمار واقعات ایک شخص جو ہے بیعت ہونے کے لیے آیا کہ حضرت بیعت فرما لے حضرت عادر شریفہ دی فورا بیعت کر لیتے تھے مقصد یہ تھا کہ بھئی وہ کہتا ہے نا کہ وہ صلح عام ہے جو چاہے فیض اٹھا لے تو حضرت نے ان کو بیعت کرنے سے انکار کر دیا کہا گیا ہاں اچھا کرتے ہیں کرتے ہیں پھر دوسرے وزمیلا کی حضرت بیعت فرما لے ہم یہاں کرتے ہیں صبر کرو پھر دو تین دفعہ ہوگی تو وہ صاحب حضرت کے پاس آئے لوگ بھی بیٹھیں کہا کہ حضرت یہ کونسی سنت ہے کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں تاکہ میری اصلاح باتی نہ ہو جائے میں سمر جاؤں اور آپ مجھے سوارنا نہیں چاہتے یہ کیا نبی پاک کی یہ بھی سنت ہے یہ اس نے گئے کہ تپ کے یہ بات کہی حضرت سنا حضرت اس کا ہاتھ پکڑا اندر ہجرے میں لے گئے فرما ہے صاف صاحب بتاؤ تم بیعت کیوں ہونا چاہتے ہو صحیح سے بتاؤ تو آدمی کہتا ہے کہ اصل میں میں نے ایک جگہ پر رشتہ ڈالا ہے اور وہ سارے جو لوگ ہیں وہ آپ کے مرید ہیں لڑکی والے اور انہوں نے مجھے کہا کہ تب تک لڑکی نہیں دیں گے جب تک کہ ہمارے حضرت سے آپ بیعت نہیں ہوں گے میں اس لئے بیعت ہونے آئے تو حضرت فرمایا کہ اصل میں تُو نے جب مجھے درخواست کی تھی نے بیعت کی تو میں نے اسی وقت تیرے قلب پر نظر ڈالی اور وہ بصیرت مجھے جو سندھ سے ملی تھی اللہ والوں سے وہ بصیرت جو تھی اس سے مجھے پتا چلا تیرہ دل تو انکار کر رہا بیعت کرنے سے لیکن مجبوری میں تُو سوچتا ہے یار لڑکی نہیں ملنی اس کے بغیر یہ کڑی لینی تا بیعت ہونا پہنا چال یار بیعت ہو جائے مولی صاحب انہوں کی پتا کہ تیرہ دل انکار کر رہا اور تُو پر دے خرار کر رہا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لئے میں تجھے بیعت نہیں کیا پہروں میں گر گیا کہ حضرت ماف کر دیں باقی اب میں سچی نیت سے آپ سے بیعت ہوتا ہوں باقی آپ اللہ والے یعنی اتنی کسرت سے حضرت کو جائے ایسے مکاشفہ دعا کرتے تھے اور جو دعا کریں جو خیال ہے دعا فوراں قبول حضرت کی خادمیں خاص تھے مولانا محمد صابر صاحب انہوں نے کہا کہ حضرت دعا کرنے حج پہ چلے جائیں اب ذہب اس زمانے میں حج کرنا کوئی آسان کام تھا اور ایک اور بابا جی تھے جو حضرت کی خانکہ پہ وقف ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنی توتری زمان میں کہا جی ہمارے لئے بھی دعا کر دو حضرت نے کھڑے کھڑے ہاتھ بٹھا کے یا اللہ ان کو اپنے پیارے گھر کے لئے ان کو بولا لے یا اللہ ان کے لئے حج کا فیصلہ فرما دے دعا کر دے یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اب سوچ نہیں سکتے کہ حج ہمارا ہوگا اگلے سال ہی نام آ گیا دونوں حج پہ چلے گئے اسی درہ حکیم محمد رمضان صاحب جو سید محمود عمروٹی رحمت اللہ علیہ کے مجازد صحبت مرید تھے ان کے ساتھ ایک مقدمہ ایسا چلا ہوا تھا کہ ان کی زمینیں مزاروں نے قبضہ کر لی تھی اور مزاری زمینیں چھوڑ نہیں رہتی اب وہ بیچارے بڑے پریشان رہتے جی چاہتا کہ حضرت کو میں دعا کی درخواست کو حضرت دعا کر دیں لیکن پھر حمد نہیں پڑتی تھی تو ایک مرتبہ کہتا ہے میں مسیح سے گھر کی طرف حضرت کو چھوڑنے جارہ اور ساتھ ساتھ چل رہا تھا اب دل میں بار بار آیا کہ میں حضرت کہوں گا حضرت وہ میری زمین کا مقدمہ ہے آپ ذرا دعا فرما دیں پھر دل میں آتا کہ یہ دنیا داری کی بات ہے زمین کیا اتھے رہ جنا آخرت کی فکر کو رہا اللہ والو سے ہی بات کرو یوں مرکہ خیال مجھے آتے میں پھر روک جاتا یہاں تک اسی شش و پنج میں گھر کا دروازہ آ گیا اور حضرت نے اپنے گھر کے اندر قدم رکھ دیا اور میں سوچا کہو موقع اچھا تھا خالوت ملیوی تھی کہہ دیتا پھر میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے اللہ کے سپور حضرت جیسے اندر انٹر ہوئے ہیں فورا باہر آئے کہا کہ حکیم محمد رمضان بات سنو مطمئن ہو جاؤ تمہارا کام ہو گیا ہے ماشاء اللہ کہہ جی حضرت ہاں بس تمہارا کام ہو گیا جاؤ اس کے دل کے اندر کیا ہے حضرت پر اللہ تبارک و تعالی منقشف کر رہے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ میں یہ بھی پوچھے سکا حضرت کون سا کام کہ میں تو کوئی کام کا ہی نہیں کہ حضرت اندر چلے کہ میں واپس گھر کی طرف آیا میں سوچوں یار حضرت کو میں نے کہا بھی نہیں کس کام کی بات حضرت کر رہے ہیں میں جیسے گھر پہنچا تو میری بیوی ہنستی مسکاتی مبارک ہوئے مبارک ہوئے کیا ہوا کہ وہ مزارے جو تھے نا کہتا وہ سارے زمین چھوڑ کے چلے گئے وہ زمین خود ہی خالی کر کے چلے گئے زمین ہماری وہ سارے روانہ ہو گیا ابھی مجھے خور بھی وہ کہتا اب مجھے سمیمیہ کے حضرت نے جو مجھے کہا تھا کہ اتمنان رکھو تمہارا کام ہو گیا مطلب روانہ ہو گیا اور ایسے ایک واقعات نہیں ان کی حضرت کے حالات زندگی میں دیکھیں حضرت کے کشوف اور واقعات عقل حیران ہو جاتی اتنے واضح حضرت کے کشف اتنے واضح حضرت کی وہ بصیرت قلبی ایسی حضرت کی سٹرونگ تو یہ حضرت بلکہ جن سلسلے میں مجھے اجازت ہوئی مولا عزیز و رومان حضار رحمت اللہ علیہ کے جو شیخ مولا حفظ غلام رسول صاحب رحمت اللہ علیہ وہ حفظ غلام رسول صاحب رحمت اللہ علیہ دیر اشماعیل والے وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے بار مجاہدات کر رہا تھا خود مولا غلام رسول صاحب مجاہدات کے بڑے عادی تھے اتنے مجاہدے کیے کہ بلکہ سوک کے کانٹا ہو گئے اتنے مجاہدے کی اصلا ان مجاہدوں کے اندر جو ہے وہ حضرت پر قبض کی کیفت تاری ہوگی آپ جانتے ہیں اس میدان میں قبض اور بست دونوں کیفت ہوتی ہیں کبھی انبساط ہوتا ہے جی لگتا ہر چیز کبھی قبض کی کیفت ایسی ہو جاتی کہ مایوس ہو جاتا اتنا یہاں تک وہ خودکشی تک کی خیال آنے لگتے ہیں کیا اور دنیا بھی آسے گئے خدا بھی نہیں ملا آدمی کو ہلاک کرنے کو جی چاہتا ہے یہ کیفت ہو جاتی ہے بندے پہ وہ کیفت ہو گئی اب پریشان کہتا ہے میں روتا دوتا حضرت کے پاس پہنچا خان کا میتھا میں مجاہدات میں حضرت سے میں نے کہا کہ بڑا پریشان ہوں حضرت کہا کہ مولی سمائل کیا بات ہے کوئی گل کر نہیں کوئی گل کی ہوا ہے حضرت میں تباہ ہو گیا مجھ پر ایسا قبض تاری ہو گیا ہے کہ بس بالکل ہر چیز مجھے پھیک کی پڑ گیا ہے مجھے تو کس ہمیں مجھا بس ہلاک ہو جاؤں گا میں یہ بات کہی حضرت سے مسکرائے حضرت نے میرے سینے پر یوں انگلی پھیری انگلی پھیری کہا کہ جا کچھ بھی نہیں ہے کہتا بس میں پیسی ہٹا ہوں میں حیران ہو گیا کہ میں وہ اسماعیل ہی نہیں ہوں کہتا دل میں اجتمنان قلبی اور سکون ایسا نازل ہوا کہ میں سارے غم بھول گیا سبحان اللہ اوہ خوشباج واپس یہ حضرت کی توجہات کا عالم تھا ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مولانا آمد علی لہوری رحمت اللہ علی میں ہی تو سمجھتا ہوں ان کے دو جو بھضر کے بجائے صحبت ان کی صحبتیں اٹھانے کے موقع ملا اللہ نے آج ان کے سلسلیں مجھے اجازت بھی عطا فرما دی میں امیدوار ہوں حضرت لہوری رحمت اللہ علی کے غیبانہ فوجز و برکات مجھے نصیب ہوں آمین یارب بلائے آمین بہت دلچسپ گفتگو حضرت جزاک اللہ خیر بہت دلچسپ گفتگو حضرت